پاکستان سپر لیگ دو آزار اکیس غیر ملکی کھلاڑیوں میں کون سا کھلاڑی کتنے میچز کے لیے دستیاب ہوگا مکمل تفصیل دیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ کے میلے کا آغاز بیس فیبریکو کوئٹا گلیڈیٹر اور کراچی کنگز کے مقابلے سے ہوگا پاکستان سپر لیگ بائیس مارچ دو آزار اکیس تک جاری رہ گی پاکستان سپر لیگ کا میلہ لاہور اور کراچی میں سجے گا پاکستان سپر لیگ کے تمام ٹیموں کے غیر ملکی کھلاڑیوں کی دستیابی کے حوالے سے بات کریں تو پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کی اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپننگ بیٹس مان ایلیک سیلز پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے جبکہ ان کے دوسرے اوپنر بیٹس مان کولن مونرو بھی پورے سیزن کے لیے ہمیں دستیاب نظر آئیں گے اگر ہم اسلام آباد کے آرانڈر لویس گرگری کی بات کریں تو وہ بھی پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے وہ بھی انگلینڈ ٹیم میں شامل نہیں ہوتے کونٹی کرکٹر ہیں اس کے لیے بات کریں پال سالٹ کی جو کہ انگلینڈ کے وگٹ کیپر بیٹس مان ہے وہ بھی ہمیں اسلام آباد کی پورے سیزن میں نمہندگی کرتے نظر آ سکتے ہیں جبکہ رئیس ٹوپلے بھی پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے جبکہ اسلام آباد کے ویت کھلاڑی کریس جورڈن پیلس سات میچز کے لیے دستیاب ہوں گے جس کے بعد وہ اسلام آباد یونیٹڈ سے چلے جائیں گے اور انگلینڈ کی ٹیم کو جان کریں گے اسلام آباد اس کے بعد ان کا رپلیس حاصل کرے گا اگر ہم بات کریں کراچی کنگز کی ٹیم کی تو کراچی کنگز کے میڈل آرڈر بیٹس مان کولن انگرم پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے اگر ہم محمد نبی کی بات کریں تو محمد نبی کے چانسز بن رہے ہیں کہ وہ پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے زمباوے اور افغانستان کی سیریز ہونی ہے لیکن ابھی تک وہ سیریز کنفرم نہیں ہو رہی اگر وہ سیریز بنسوخ ہو گئی تو محمد نبی پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے اگر وہ سیریز کنفرم ہو گئی اور سیریز ہوئی تو پھر محمد نبی پہلے پانچ مقابلے میس کر جائیں گے اور پہلے پانچ مقابلوں کے لئے کراچی کنگز ان کے متبادل کھلاڑی حاصل کرے گی اگر ہم دیگر کھلاڑیوں کی بات کریں تو اسٹیلیا کے دین کرسٹین ویسٹنڈیز کے چڑھوک ویلٹن انگلینڈ کے جوئے کلارک اور افغانستان کے نور احمد پورے سیزن کے لئے کراچی کنگز کو دستیاب ہوں گے اگر ہم بات کریں لہور کلندر کی ٹیم کی تو لہور کلندر کے ڈیوڈ ویسٹا میں پورے سیزن کے لئے دستیاب نظر آئیں گے بینڈ ڈنگ کی بات کریں تو وہ بھی پورے سیزن کے لئے دستیاب ہوں گے راشد خان کی بھی اسی طرح کی سوچیشن ہوگی جیسے محمد نبی کی ہے وہ اگر سریز کنفرم ہوئی تو پھر پانچ میچ میس کریں گے اگر کنفرم نہ ہوئی تو وہ پورے سیزن کے لئے دستیاب ہوں گے اگر ہم بات کریں سمیت پٹیر کی تو وہ فول دستیاب ہوں گے ٹام ایبل بھی فول دستیاب ہوں گے جبکہ جوائے ڈیلی بھی لار کلندر کو پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے اگر ہم بات کریں ملٹان کے سلطانوں کی تو ملٹان کے ریلی روسوں ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آئیں گے اگر ہم ملٹان سلطان کے دیگر کھلاڑیوں کی بات کریں جن میں امران تیر شامل ہے امران ٹائر بھی پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے انگلینڈ کے اوپننگ بیٹس مین جیم ونس بھی ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آئیں گے اسٹیلیا کے شاندار اوپننگ بیٹس مین کرس لین بھی ہمیں پورے سیزن کے لیے ملتان سلطان کے لیے دستیاب نظر آئیں گے جبکہ ایڈم بھی ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آئیں گے کارلس بیتھ ویڈ کے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ فو فولز دستیاب ہوں گے ل وہ پھر کچھ میچز میس کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے بعد پشاور ظلمی کی ٹیم کی تو پشاور ظلمی کے لیم لیوک سٹون بھی ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آئیں گے دیگر کھلاریوں کی بات کریں تو ڈیویڈ ملر پہلے سات مقابلوں کے لیے دستیاب ہوں گے جس کے بعد وہ دستیاب نہیں ہوں گے دیگر مقابلوں کے لیے پشاور ظلمی کو کسی اور کھلاری کے انتخاب کرنا پڑے گا اگر ہم بات کریں مجیبو رحمان کی تو ان کی بھی افغانستان کے دیگر کھلاریوں کی طرح ہی سوچیشن ہوگی اگر ہم بات کریں شیرسن ریدر فورڈ کی تو وہ پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے اس کے علاوہ ساکھ محمود پاکستان سپرلیخ سے آؤٹ جو کہ ہیں پشاور ظلمی ان کی متبادل کھلاری کے طور پر کسی کھلاری کے انتخاب کریں گی جبکہ راوی بوپارا بھی ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آنگے آخر مگر ہم کوئٹا گلیڈیٹر کی بات کریں تو کوئٹا گلیڈیٹر کے بین کٹنگ ہمیں پورے سیزن کے لیے دستیاب نظر آنگے جبکہ کرسٹوف آر ہینری گیل بھی پورے سیزن کے لیے کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے دستیاب ہوں گے اگر ہم ٹام بنٹون کی بات کریں تو پہلے سات مقابلوں کے لئے دستیاب ہوں گے جس کے بعد وہ انگلینڈ ٹیم کو جوائن کریں گے اور وہ باہر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں دیگر کھلاڑیوں کی تو کیمران ڈیل پورٹ بھی ہمیں پورے سیزن کے لئے دستیاب نظر آئیں گے جبکہ کیس احمد بھی پورے سیزن کے لئے کوئٹا گلیڈیائٹر کو دستیاب ہوں گے یہ صورت حال تھی غیر ملکی کھلاڑیوں کے حوالے سے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بساندہ ہی ہوگی